اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و صلح فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا خاتمہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام حضرت ابو عنیس محمد برکتری صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الجوادو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ اکرام پر حضرت اقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازِ اسر پڑھی جب آپ صل اللہ علیہ وسلم اسلام پھیرا تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے کھڑے ہو گئے اور اپنے کاشانہِ اقدس میں تشریف لے گئے اور پھر واپسی پر لوگوں کے چہروں پر اجلت کے باعث حیرانگی کے اثرات دے کر فرمایا مجھے دورانِ نماز سونے کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا جو ہمارے پاس تھا تو میں نے ناپسند کیا کہ وہ ہمارے پاس شام کرے یا رات گزارے لہٰذا میں نے اس سے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ تین راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو یعنی سب کچھ بانٹ دوں مگر صرف اتنا باقی رکھ لوں جس سے اپنے ذمہ واجب الادا کرز ادا کر سوں ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے دلچسپ ہے اور مشکل بھی ہے یہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا ایک سفر ہے صوفیاء اکرام کے ہاں ایک قول بہت مشہور ہے اور اس کو یوں سمجھیں کہ یہ بنیاد ہے تصوف کی کہ موتو قبل انت موتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اس کے بارے میں صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی خواہشات سے مر جاؤ یعنی کوئی آرزو دنیا اور اقبا کی بھی باقی نہ رہے صوفیاء اکرام کی نظر میں اس کی تین قسمیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی اس کی قسم ہے خواہشات کو ترک کر دینا یعنی اور دوسری اس کی ہے لذات جسمانی کو ترک کرنا بلکہ اس کے خیال کو بھی ترک کر دینا اور اس بات پر کوئی فخر و مباہات نہیں کرنا کہ میں نے اس کو خواہشات کو ترک کر دیا ہے تیسرا وہ فرماتے ہیں یہ بھی شعور نہ رہے کہ مجھے حضوری حاصل ہو گئی ہے یہی بقاہ باللہ اور یہی فناف اللہ کا سمرہ ہے بنیادی طور پر ہر انسان کی عام انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اور اس کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ خیر فانی ہو جائے لیکن یہ مادی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے البتہ راہ تصوف میں حیات عبدی کی کچھ راہیں اور کچھ امکانات جو ہے وہ صوفیاء اکرام پیش کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کچھ تگانے خنجر تسلیم راہ ہر زماز غیب جانے دیگرست وہ جو اس راہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں اس کے عشق میں جان لٹا دیتے ہیں ان کو ہر لمحے نئی حیات ملتی اور ملتی چلی جاتی ہیں کئی زندگی ہیں ان کو صوفیاء اکرام جب موتو قبل انت موتو کے الفاظ اور اس ترقیب کو اجتماع کرتے ہیں تو اس کے مطابق تب ہی موت سے پہلے وہ اپنے نفس کو مار دیتے ہیں اور یہ جو نفس کی موتیں اس کی چار قسمیں جو قدیم صوفیاء انہوں نے بیان فرمائی ہیں وہ یہ چار موتیں پہلے اختیار کرتے ہیں پہلی موت کو کہتے ہیں موت ابیز یہ سفید موت اس کا مطلب ہے یعنی بھوک پیاس اور نین پر صوفی قابو پا لیتا ہے اور چونکہ اس سے اشراقیت یا قلب کی روشنی بھڑتی ہے اس لیے اسے سفید موت کہتے ہیں دوسری موت کا نام ہے موت احمر سرخ موت یعنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے صوفی اور خواہشات کا خون کر دیتا ہے اس لیے اسے موت احمر بھی کہتے ہیں تیسری جو موت ہے اسے موت اخدر کہتے ہیں یعنی سبز موت آئندہ کی دنیاوی امیدوں کو بھی وہ خیر بات کہہ دیتا ہے آئندہ بھی کوئی امیدیں نہیں وہ دنیا یا اقبا کی رکھتا اس سے مانوی ترقی اور سر سبزی ہوتی ہے جب وہ اس درجہ پر پہنچتا ہے اس لیے اسے موت سبز کہتے ہیں چوتھی موت ہے موت اسود سیاہ موت یعنی دیرین سے مو موڑ لیتا ہے چونکہ دونوں جہان سے آنکھیں بند کر لی اس لیے اسے موت اسود سیاہ کہا جاتا ہے ماہی رابعہ بسریہ کا وہ آپ کو وہ یاد ہوگا واقعہ کے آگ لے کے میں جنت کو جلانے جا رہی ہوں پانی کا ڈول لے کے جنم کو بجانے جا رہی ہوں لوگ یا تو دوزک کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا جنت کے لالش میں اور میں صرف اس کے لیے یعنی اصل میں تصوف اس بات کو کہتے ہیں کہ صرف اس کے لیے آدمی ہو جائے اور پھر جب یہ موتیں وہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اسے حقیقی زندگی حاصل ہوتی ہے اس سلسلے میں بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ صوفیاء کی بنیادی طور پر جو نظر ہوتی ہے اس میں زندہ ہر زندہ زندہ نہیں ہوتا اور ہر مردہ مردہ نہیں ہوتا اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک آدمی کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے پانچ تکمیرات کہی لوگوں نے کہا جی نمازی جنازہ کی چار تکمیرات ہوتی آپ نے پانچ کیوں پڑھی آپ نے فرمایا چار تو اس مردے کے لیے اور پانچویں ان بظاہر زندہ مردوں کے لیے جو زندہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں مردہ ہیں اس سے مطلب مجھے اس حدیث سے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا تھا کہ ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والی کی مثال زندہ اور موت کی ہے کیونکہ دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتے ہیں اسی طرح حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا وقت وصال آیا جو سیدن علی حجویری کے آگے دادہ پیر بڑھ کے پردادہ پیر بنتے ہیں ان کا آخری وقت آیا نظر کے وقت تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ عجیب بات ہے مردے جو ہیں وہ زندہ کے جنازے کی تیاری کر رہے ہیں تو صوفیاء کرام کے نزدیک اصل زندگی یہ ہے جو سلطان عارفین سلطان باہو رحمت اللہ نے فرمایا تھا کیتی جان حوالے رب دے اسی ایسا عشق کمایا ہو مرن تو اگے مرگے باہو تاں مطلب نو پایا ہو تو یہ جو اسلامی تصوف میں فنا کے معنی وجود کے مہب ہونے کے نہیں کہ وجود آدمی کا ختم ہو جاتا ہے بلکہ فنا سے مراد اصل میں ہے انسانی ذات سے مضموم اصاف جو ہیں وہ ساکت یا فنا اور مادوم ہو جاتے ہیں اور بقا سے مراد یہ ہے کہ اصاف محمودہ جو ہوتے ہیں وہ بندے کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع موتو قبل انتا موتو مرنے سے پہلے مر جاؤ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک جی خان صاحب موتو قبل انتا موتو بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ایک آدھ کتاب میں ہے کہ یہ حدیث ہے لیکن زیادہ کا قول یہی ہے کہ قولِ صوفیاء ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد و بارک و سلم مرنے سے پہلے مر جاؤ آزاد ہو جاؤ گے جو جیتے جی مر گیا دنیا و آخرت میں تر گیا نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اللہ کی کتاب دی اس نے ہم پر واضح کیا جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا وہ ہمیشہ کی زندگی میں آگیا جنت کا معنی یہی ہے کہ اس کو ہمیشہ کی خوشیاں نصیب ہوگی نفسِ ام مارا کا جو گرد ہے اس کو ہٹانے کے لیے کسی نے کہا نا کہ نہنگو اجدہا ہو شیرِ نر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفسِ ام مارا کو گر مارا یہ آسانی سے نہیں مرتا صوفیاء نے زمن میں ایک بڑی بات پیاری ہمیں بتائی فرماتے ہیں کہ اکبار نے بھی اس طرح کا کہا ہے اے بندے تجھے کچھ یاد ہے کہ جب تُو نے دنیا میں قدم رکھا تو تُو رو رہا تھا باقی سب ہنس رہے تھے تُو آیا تھا تو روتا تھا تُو جھے سب دیکھ کے ہنسے تھے اب ایسی کار کر بندے وہ روتے ہوں اور جب جانے کا وقت آئے تو وہ رو رہے ہوں اور تُو ہنس رہا ہو اور اگر جاتے ہوئے بھی میں روتا ہوا گیا تو میں دنیا میں روتا ہوا آیا روتا ہوا چلا گیا اب اس حقیقت کو قرآن کریم نے ہمارے سامنے یوں رکھا کہ حکم دیاقت دے مولے آنفوسے کو آگے کے لئے کچھ بھیجو کہیں کہا وَتَذَوَّدُو مسافر ہو زادِ رحل ہو کن فِد دنیا کاننا کا غریب جیسے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہا بلکہ قرآن کریم نے ایک مقام پر لازم قرار دیا وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَتْ یہ عمر غائب ہے وَالْعَمْرُ يَدُلُّوا عَلَى الْوُجُوبِ یعنی ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس بات میں غور و فکر کرے کہ اس نے کل آنے والی زندگی کے لئے آگے کیا بھیجا ہے یہ فکر جب تک انسان میں پیدا نہیں ہوتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصوف کی یہ بنیاد اپنے ان پیارے کلمات سے عطا فرمائی کہ آپ نے دعا مانگی اللہم محینی مسکینہ وَأَمِتْنِ مسکینہ وَحشُرْنِ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاقِی اب حیاتِ طیبہ آپ کی جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اہد کے مقام پر جس طرح سے اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دی چونکہ آپ کے لئے اعلان تھا کہ وَاللَّهُ يَاسِ مُقَمِنَ النَّاسِ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان حضرات نے مرنے سے پہلے یہ اپنے آپ کو مارا کہ اللہ کی رحمیں جانے دی پھر اللہ نے وہ حیاتِ آبادی ان کو زندگی دی کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا جاتا ہے تو وہ سلام بھی دے رہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا کہ اِنَّا الصَّفَا صِفَةُ الصِّدِّقِ اِنْ عَرَدْتَ صُوفِيًّا الَتَّحْقِيقِ اگر تحقیقی طور پر صوفی کا مفہوم جاننا چاہتے ہو تو وہ تمہیں ہوتی کہ اکبر رضی اللہ عنہ سے ملے گا کہ انہوں نے کس طرح خواہشات نفس کو مارا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال لانے کو کہا تو گھر میں کوئی چیز نہیں رہنے دی ایک ٹاٹ اوڑا یہ تھی تصوف کی وہ شاندار مثال کہ دنیا کے اندر ہم کس لئے آئے ہیں صوفیاء کہتے ہیں کہ انسان کے تین ساتھی ایک ہمارے ساتھی ہمارے عزیز و اقارب دوست و حباب ہیں ایک ہمارا ساتھی مال ہے ایک عمل ہے یہ بات جب انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ مال میرا ساتھی ہے صرف جب تک روح چل رہی ہے رشتے دار ساتھی ہیں قبر تک اس کے بعد کا جو دینی ساتھی ہے اس بات کی طرف جس انسان کی توجہ چلی جائے اسی لئے کہا گیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے جی اچھا ڈاکٹری آپ کو شاید وہ اقبال کا شیر یاد ہو کہ جب آدمی مرد خاص کی خصوصی ہے تبسم بر لبے ہو نشان مرد مومن نشان مرد مومن باتو گویم باتو گویم جو مرگ آیا تبسم بر لبے ہو بر لبے ہو اس کے پھر جو لبوں پہ تبسم ہوتا ہے اچھا جی حضرت حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس دنیا کو دور کر دیا اب میری یہ حالت ہے کہ میں رب کے عرش کو بھی دیکھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ روایتِ عزلت و نفسی انِ دنیا میں نے اپنے آپ کو دنیا اور خیشاتِ دنیا سے الگ کیا عزمات و نہاری و اصحرت و لیلی دن میں نے روزے کی حالت میں گزارے اور راتیں میں نے قیام و سجود کی حالت میں گزارے حتی صرتوں کا انی انظر و الارش ربی بارزہ یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میں اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ میں اہلِ جنت کو ملاقاتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور اہلِ دوزخ کو اپس میں دست و گریبان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اب با یہ بستانی کی بات یہاں بڑی ریلیونٹ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ کعبے میں گیا تو میں نے کعبہ کو دیکھا دوسری دفعہ جب گیا نفس کو مار لیا میں نے کعبہ بھی دیکھا اور کعبے والا بھی دیکھا سبحان اللہ اچھا اس حوالے سے جو موتو قبلانت موتو ہمارا موضوع ہے وہ حاسبو قبلانت حاسبو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے چار اصول بیان کی ہیں پہلا اصول ہے اگر آپ نے اپنے نفس کو اس لیول پر لے آنا ہے اور یہ شعور دینا ہے کہ موتو قبلانت موتو کی لذت سے آشنا ہو سکے تو چار شرائطیں ہیں اس کے لئے چار درجی ہیں نمبر ون مشارتہ ہر روز اپنے نفس کے ساتھ یہ شرط لگائے کہ آج میں تجھ سے گناہ سرزد نہیں ہونے دوں گا پہلا مرالہ دوسرا مرالہ مراقبہ کہ صرف شرط لگا کے پھر غافل نہ ہو جائے دن بھر اپنے نفس کی نگہبانی کرے کہ کہیں کوئی غلط بات کوئی غلط فیل سرزد تو نہیں ہوا اور تیسری چیز ہے محاسبہ محاسبہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے عامال کا جائزہ لے جس طرح حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ دن میں آئینے میں دیکھتا ہوں کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میری ناکسیا تو نہیں ہو گئی یہ محاسبہ محاسبہ نفس اور چوتھا ہے معاخضہ جب آپ محاسبہ کر لیتے ہیں تو اگر دن بھر کوئی غلط عامال ہوئے ہیں تو پھر اس کی سزا اپنے نفس کے لئے تجویز کریں سید عمر فاروق اپنے پاؤں پر درہ مار رہے ہیں درہ مار رہے ہیں حضرت آنف ابن قیس نے انگلی جو ہے وہ جلتی ہوئی شما کے اوپر رکھتی اور جب حدت محسوس ہوئی تو پیچھے ہٹا لی اور کہا میرے نفس تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو ایک چراغ کی لوک کی حدت برداشت کر سکے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں تو جو غلطی ہوئی ہے اس کی سزا دے مثلا کئی ایسے بزرگ ہیں ایک دفعہ جا رہے تھے مکان دیکھا تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے پھر شرمندگی ہوئی کہ میں نے لا یعنی گفتگو کی ہے پھر پورا سال روزے رکھے اس کے کفارے کی طور پر یہ محاسبہ ہے اور اگر اچھا کام ہوا ہے تو پھر اس پر شکر ادا کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام لوسی نے یہ حدیث روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس آیت کے زمن میں فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا سامان پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام کے لئے اس کا سینہ کھول دیتا ہے تو عرض کی گئی کیفہ شر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرح صدر کیسے نصیب ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْعِنَابَةُ الْاَدْدَارِ الْخُلُودِ دائمی جو گھر ہے نا اس کی طرف جب آپ کا رجوع ہو جائے وہ یاد رہے آپ کو ہر لحظہ یاد رہے اور آپ کی توجہ اور جو دھوکے کا گھر ہے اس سے آپ کے مزاج میں کنارہ کشی آ جائے اجدناب آ جائے موت کی ملاقات سے پہلے آپ موت کی تیاری میں ہوں مثلا عبد الرحمان ابن نعم کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ایک بندے نے تیع کیا کہ میں پوچھوں گا علماء سے محدثین سے کہ اگر یہ آپ کا آخری دن ہو تو آپ کیا کریں گے تو میں نے سیکڑوں لوگوں سے پوچھا اور جب میں محدث عبد الرحمان ابن نعم کے پاس پہنچا ان سے پوچھا ان نے کہا میں تو رزانہ جو کرتا ہوں وہ ہی کروں گا جی ناصر وہ بہت دلچسپ رہے کہ آدمی بھائی بستامی رحمت اللہ خدم میں آزر ہوا تو دستک دی تو اندر سے پوچھا کہ کون ہے بھائی کس لیے آئے ہو اسے کہا بھائی بستامی سے ملنے کے لیے آئے ہوں ان کا چالیس سال سے تو میں بھی اس کو تلاش کر رہا ہوں بھائی بستامی بھی تک تو مجھے نہیں ملا یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر صاحب قبلہ یہ موتو قبلہ انت موتو چار درجوں میں اس کو اگر لے جائے جیسے رب صاحب قبلہ نے بیان کیا پہلی بات تو یہ صوفیاء کہتے ہیں کہ خلق سے مر جاؤ ٹھیک ہے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امید نہ رکھے جو امید ہو وہ رب زلجلال سے ہو تو انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اس زبن میں حضرت امام حسن مجتبا کرم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ کو جو خمس میں سے جو آپ کا حق ملتا تھا حضرت معاویہ کی طرف سے ایک دفعہ دیر ہو گئی تاخیر ہو گئی کافی تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں خط لکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خواب میں ملے اور فرمایا کہ بیٹے کیا حال ہے ارز کرنے لگے اپنی مشکل ارز کی کہ میں فرمایا کہ میں نے تو تم نے کلم دوات منگوائیہ لکھنے کے لئے ارز کی جیہاں یا رسول اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کرو تم دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں میں تمہیں کلمات سکھاتا ہوں اور وہ کلمات تھے اللہ مقذف فی قلبی رجاء اے اللہ میرے دل میں اپنی امید کو مضبوط کر دے کہ میں فقط تجھ سے امید رکھوں وقتہ رجائی عم من سوا کا اور تیرے علاوہ کسی سے بھی اگر میری امید ہے تو اس کو قطع کر دے کٹ دے حتی لا ارجو احدا غیر کا حتیٰ کہ میں تیرے سوا کسی سے بھی امید نہ رکھوں یہ پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو خلق سے انسان مر جائے مخلوق سے اپنے آپ کو کٹ دے دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات سے مر جائے اپنی خواہشات اپنی تمنائیں اپنی محبتیں ان سے انسان مر جائے مردے کی طرح ہو جائے جیسے حضور سیدی غصی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون اندہ رب کل میت اندہ غصال اپنے رب کے ہاتھ میں ایسے ہو جاؤ جیسے میت غصال کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو نہلانے والا اس کا غصال اسے جس طرف مڑتا ہے میت مڑ جاتی ہے میت کا اپنا کوئی مرضی نہیں ہوتی اپنی لائے مرضی خواہش سب کچھ ختم کر کے اللہ کے حضور ایسے ہو جاؤ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے مر جائے کسی چیز کا ارادہ نہ کرے اپنی زندگی کے ہر ہر معاملے میں اللہ کے ارادے کو کار فرما دیکھے اللہ کا ارادہ جب اس کی زندگی کی ہر شہے میں ہو جائے گا اب رب ذوالجلال اگر اس کو بیمار رکھتا ہے تو یہ بیماری میں خوش رہے راضی برزہ جو رب فیصلہ کر دے جو کربلا والوں نے کر کے دکھا دیا جو کمال کر دیا کہ ارجعی الہ رب کے راضیتا مردی اے نفس متمین اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو یعنی نفس راضیہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے ہر عمر ہر فیصلے ہر رضا پر راضی ہو جائے خواہ وہ انسان کی تکلیف ہو یا انسان کی راحت ہو ہر چیز کو گلے لگائے کہ میرے محبوب کی طرف پھر آباز آئے گی فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی سبحان اللہ لیکن اس سے پہلے ایک مقام ہے غاج صاحب قبلہ جب راضیتن میں تو یہ ہے کہ بندہ رب کی ہر رضا پر راضی ہو گیا تو اگلا درجہ مردیہ کیا ہے مردیہ یہ ہے کہ جب بندہ رب کی رضا پر راضی ہوگا تو وہ مقام آئے گا کہ جو اس بندے کی رضا ہوگی رب اس پر راضی ہو جائے گا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ مردیہ کا مقام ہے جب اس مقام پر ہوگا تو اللہ رب العزت اسے اپنے بندوں میں داخل فرما کے اپنی آلہ جنت میں داخل فرمائے گا اور یہاں بھی ایک نشانہ ہے اشارہ ہے مومنین کے لیے کہ جنت میں داخلے سے پہلے اللہ کے بندوں میں شامل ہونا بہت ضروری ہے جب اللہ کے بندوں میں گنا جائے گا پھر جنت میں جائے گا اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے مر جائے آخری درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے بھی فنا ہو جائے میں با یزید کو چاری سال سے تلاش کر رہا ہوں واہ واہ اپنی خبر بھی کہ میں وہاں کس طرح وہ شیر تو آپ بھی پڑھیں کہ جہاں سے مجھ کو اپنی بھی خبر نہیں آتی یعنی ایک مقام وہ آتا ہے جیسے حضور علیہ السلام تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہاں ایک بہتی لطیف نکتہ ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جن کا آپ نے شروع میں شیر بھی پڑھا کیتی جان حوالے رب دے ایسا عشق کمایا ہو مرن تو اگے مرگے با ہو تا مطلب نو پایا ہو وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ فَإِلَّمْ تَقُن کانا یکونوں کی بیعث کرتے ہیں کانا ناقصہ کانا تاما تفصیل ہے آپ فرماتے ہیں کہ دو معنی ہوگئے فَإِلَّمْ تَقُن ایک ترجمہ ایسے فَإِلَّمْ تَقُن تَرَا ہو اگر تو اسے نہیں اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کانا ناقصہ ہے تو معنی یوں بنے گا فَإِلَّمْ تَقُن اگر تم خود نہ رہو ترا ہو تو اسے دیکھ لوگی اگر تم اپنی خواہشات کو مٹا دو اگر تم اپنی تمناوں محبتوں چاہتوں کو اللہ کی حضور ختم کر دو تو وہ لمحہ آئے گا کہ تم عبادت میں رب زلجلال کو دیکھو گے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و سیدنا حسن جی ڈاک صاحب یہ جہاد اکبر ہے مشکل بڑا واقعی بلا شبہ مشکل ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جامت ریمزی میں ایک حدیث پاک ہے آپ نے ارشاد فرمایا القیسو من دانا نفسہو دانا وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب پائے اس کو اپنا ماتحت کرے یہاں محدثین نے لکھا ہے اس کا معنی ہے حاسبہ نفسہو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اس کے بعد وَعَمِلَا لِمَا بَعْدَ الْمَوتِ اور موت کے بعد کے لئے تیاری کرے وَلْعَاجِزُو وہ جو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو فتح کرے وَلْعَاجِزُو مَنِتَّبَا نَفْسَهُ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ اور آجِز وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور امیدیں اللہ سے رکھے چلے نفس کی خواہش پر اور امیدیں یعنی زندگی فیراؤن کی طرح گزارے اور انجام موسیٰ علیہ السلام جیسا چاہے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اچھا اس حوالے سے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ زنون مصری اور مختلف بزرگوں کی کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں زنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو چار چیزوں کا خیال رکھا کریں پہلی چیز یہ ہے کہ جلیل سے محبت آپ کی اللہ کے ساتھ محبت جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے اور اسی کی رضا پیش نظر رہے اور دوسرا کلیل سے نفرت دنیا سے آپ کو نفرت کرنی چاہیے نفرت کا یہ مطلب ہے ضرورت کے مطابق استعمال کریں اس کی طرف نہ بڑھیں جس طرح مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا مو پھیر کر جاتی ہے تم سے اور آخرت مو تمہاری طرف کر کے آتی ہے اور دونوں کے بیٹے ہیں دنیا کے ابنائے دنیا بھی ہیں اور ابنائے آخرت بھی ہیں آج کا دن جو ہے عمل کا دن ہے حساب نہیں ہے لیکن کل کا جب دن آئے گا تو حساب ہوگا عمل کی گنجائش نہیں ہوگی تو کلیل سے نفرت اور تیسرا فرماتے ہیں تنزیل کی اتباہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کی اتباہ کی جائے اور چوتھا یہ ہے تحویل کا خوف کہ ہر لمحے جو ہے وہ اس بات کا احساس رہے کہ کسی وقت بھی میرے دل کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے اور اگر میں اچھی کیفیت میں ہوں تو یہ نعمت مجھ سے چھن بھی سکتی ہے اور یہی بات حضرت حاتم اسیم رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ چار چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا نیک جگہ سے دھوکہ نہیں کھانا اس لیے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا اور اسی طرح کسرت عبادت سے دھوکہ نہیں کھانا اس لیے کہ ابلیس سے زیادہ عبادت گزار نہیں تھا لیکن وہ گیا اور کسرت علم سے بھی دھوکہ نہیں کھانا بلم باورہ جسے اسم آزم تھا اور جس کی مثالیں دی جاتی تھی وہ کسرت علم کے باوجود تباہ ہو گیا اور صرف صالحین کی صحبت سے بھی دھوکہ نہ کھانا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جہاں صدیق اکبر بنے فاروق آزم ابو لہب اور ابو جہال بھی اسی دور میں اس لیے ان چیزوں سے دھوکے میں نہ آنا تو یہ وہ سبق ہے جس کو ہم ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ معاملہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جا اگر اللہ رحمت نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی رحمت اگر مجھے نہ ڈاپے تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ پہلو جب تک وہ جو ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ چلتا رہتا ہے جنت کی طرف اور ایک جہنم کی طرف سفر کرتا رہتا ہے اور ایک لمحے میں ہر کا معاملہ یہی تھا جہنم کی طرف سفر کرتے کرتے ایک بالی سے بھی کام رہ گیا تھا اس لیے ہمیں ان بزرگوں کی زندگی سے جو ہے وہ یہی سبق ملتا ہے حضرت بشر ابن حافی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بشر تجھے پتا ہے تیرے ساتھیوں میں اللہ نے تیرا رتبہ کیوں بلند کیا ہے تو ان کے آقا حضور کے سامنے جواب دینا ویسے بھی مناسب نہیں سیابا کی سنت ہے تو حضور مجھے معلوم نہیں ہے اللہ ورسول العالم اللہ ورسول العالم تو آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کیوں تیرا رتبہ بلند ہوا ہے خدمت کا لسالحین تو نیکوں کی خدمت کرتا ہے بے اتبائے کا لسنتی میری سنت کی اتباع کرتا ہے ونسیحہ تے کا لے اخوانے کا اپنے بھائیوں کے ساتھ تو مخلص ہے اور اگلی بات ومحبہ تے کا لے اصحابی وآہل بیتی اور تُو میرے اصحاب اور میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے تجھے یہ مقام ہے پتہ ہے مقام پھر کیا ملا جو ان کے جنازے میں جب جا کے اللہ کے ولی اس دور کے تھے مراقبہ کیا ان کے وثال کے بعد تو فرمایا کہ کیا اللہ نے عطا کیا کہلے بڑا کمال ہو گیا جب وثال ہوا میرا تو اللہ تعالی نے کہا بشر حفی تمہارے جنازے میں جتنے لوگ آئے تھے میں نے ان کو بخش دیا تو کہتے ہیں میں نے جوابن کہا یا اللہ بس تیری رحمت تو اتنی وسیع ہے جس کی حادی کوئی نہیں تو بس اتنے ہی کیا تو فرمایا پھر آواز ہے بشر جتنے لوگ قیامت تک تم سے محبت کرنے والے ہوگے ان سب کو بخش دیا اچھا جی ناصر مولا علیہ کاری رحمت اللہ علیہ نے جب اس جملے کا انہوں نے کہا کہ یہ صوفیاء کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ موتو اختیاراں قبل انت موتو ازدراراں اپنے اختیار سے مر جاؤ یہ افضل ہے اس سے پہلے کہ مجبور ہو جاؤ اور پھر موت تو آگے پیچھے اس کا لمحہ ہونا نہیں اب یہی ہے کہ اولیاء اور صوفیاء نے کیا کیا انہوں نے فقر اختیار کر لیا اس سے پہلے کہ ازدرار میں بدلے اب وہ جو اختیار تھے حضور سیدیو قوسیٰ عزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ فقر ایک یہ ہے کہ انسان مجبور اور دنیا کی خواہش رکھتا ہے لیکن پاس کچھ ہے نہیں یہ تو دنیا دار ہے عبد الرمان بن آف بیس کھانے سامنے پڑے اور رونا شروع کرتا سبحان اللہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی عضرت مصب ابن عمیر کو دیکھ کے رو پڑے آقا اور حضور کو یاد آیا کہ یار کیا معاملہ تھا اس کا کتنا صبح اور لباس تھا شام کو اس کا اور لباس تھا اسلام میں آکے اس نے اپنا یہ حال کر لیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اور یہ تو اس طرح کے واقعات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے بھنا ہوا گوشت رکھا تو اس کو کھانے سے پہلے رو پڑے ان سے پوچھا کہ بلا کیوں روئے ہیں آپ نے فرمایا ہم سے پہلے جو گزر گئے تھے اللہ کے قسم ہم سے بہت اچھے تھے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کھایا تھا عبداللہ بن عمر خانہ تیار کھانے لگے روزہ کھولنے لگے رونا شروع کر دیا رات کے انچ لیا کہ سرکار تین تین دن فاقع آپ کو آتے تھے حضور سیدی حضرت ابو حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیر صحابر افضل ہے یا امیر شاکر صبر کرنے والا فقیر یا شکر کرنے والا امیر آپ نے فرمایا ان دونوں سے فقیر شاکر شکر کرنے والا فقیر آپ نے کہا فقیر صبر کیوں کرتا ہے فقر کوئی عذاب اور بلا تھوڑا ہی ہے کہ اس پر صبر کیا جائے فقر اللہ کی نعمت ہے کہ جس پر شکر ادا کیا جائے کیوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رُبَّا أَشَاسَا أَغْبَرَا مَدْفُوَمْ بِالْأَبْوَابِ کئی لوگ جن کے بال پراغندہ ہوتے ہیں دروازوں سے ان کو لوٹا دیا جاتا ہے ان کا حال یہ ہے لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا عَبَرَّهُ وہ اللہ کی قسم اٹھا لے نا تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے اب قسم دو طرح سے ایک تو یہ کہ وہ قسم اٹھا کر خدا سے کچھ مانگے کہ اے اللہ تجھے تیری قسم تو فلان چیز اتا کر خدا اتا کرتا ہے ایک یہ کہ وہ خدا کی قسم اٹھا کر کوئی خبر دے دیں ہاں کہ اس طرح ہو جائے گا ہوگا اللہ ان کی خبر پوری کر دیتا ہے اور جیسے حضور غوصل غوصل بہو لاک ملتانی رحمت اللہ علیہ ان کو ایک بڑھیا ملی اس نے کہا کہ وہ کسی طرف جا رہے تھے اس نے کہا واپس آجاؤ ورنہ اللہ کی قسم میں اللہ سے کہہ کہ بارش کروا دوں گی اور وہ مانتے تھے کہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی خاطر جو بات کر دیں اللہ ان کی زبان جو بن جاتا ہے وہ اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں اس حدیث پاکر میں ہاتھ بن جاتا ہے زبان بن جاتا ہے آنکھیں بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے قدم بن جاتا ہے اور یہ تو قرب نوافل ہے آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ لا یزال عبدی حتی یتقرب علیہ بن نوافل جس کو نوافل کا قرب ملتا ہے خدا اس کی ساری یہ چیزیں بن کے رب زلجلال اس کو وہ قوتیں عطا کرتا ہے جن کا وہ تصور کوئی نسان تصور نہیں کر سکتا اور جس کو قرب فرائض مل جائے اس کا کوئی کیا سوچے گا حضور سیدی غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے نظرتو الہ بلاد اللہ جمعن کہ میں اللہ کی ساری کائنات کو اپنی اتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں کیونکہ اپنی ازاد دیں نا بیچ میں نہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اچھا جی خان صاحب اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی مجھے یاد آتا ہے سیدہ رابعہ بسریہ شفیق بلخی بعض اوقات کسی نے اور صوفیہ سے بھی اس کو جو منصوب کیا ہے کہ وہ پوچھا کہ آپ بتائیں بلخ کے لوگ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا مل جائے تو شکر کرتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں تو مائی صاحبہ سے کہا کہ آپ بتائیں بسرہ کے لوگ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ کام جو آپ کے بلخ کے لوگ کرتے ہیں یہ تو بسرہ کے کتے بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا پھر آپ کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں مل جائے تو باند دیتے ہیں کیا کہنے جی عدد رابعہ بسریہ انہوں نے بھی یہ رمض موتو قبلان تموتو کی اس طرح سمجھائی ایک مولی صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں کو خوب ڈر آ رہے تو کنارے پر کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ مولی صاحب کیوں اللہ کی مخلوق کو رولاتے ہو بات تو اتنی ہے کہو کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر لو اتنی سی بات جس نے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا تو بات یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا نا کہ ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر رکھ اس کی رضا پر اپنی نظر پھر ساری یہ دنیا تیری ہے ہم لاہور والوں کے لیے موتو قبلان تموتو کو سمجھنا مشکل نہیں ہے ایک وہ شخص ہے جو راوی کے اس پار لیٹا ہے جس کو جہانگیر کہتے ہیں بادشاہ بادشاہ سارے خزانے لیکن اس نے مرنے سے پہلے نہیں مرا خواہشات کو قابو میں نہیں رکھا وہ مر گیا مر گیا اور راوی کے اس کنارے ایک علی حجویری لیٹا ہوا ہے جنہوں نے زندگی کی رمض پہچانی جنہوں نے خواہشات پر قابو پایا اپنے آپ کو پہچانا کون کہتا ہے وہ مر گیا قرآن پاک میں یہ جو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انت بے مسمی من فی القبور تو اس کا معنی یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں جا کر ماذا اللہ مردوں کو تبلیغ کرتے تھے جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ یہ قرآن کے سیاک میں دیکھیں ان پر یہ حقیقت کھولے گی جو خواہشاتِ نفس کا بندہ ہے اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں اور جو اس رمض کو پا جاتے ہیں کہ ہم نے جس منزل پر پہنچنا ہے وہاں کس چیز کی ضرورت ہے رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کس مقصد کے لئے بھیجا ہے تو وہ مر کر بھی نہیں مرتے ان کو یہ مرتبہ و مقام نصیب ہوتا ہے اور وہ یابودون کا مفہوم ایک بزرگ نے یوں سمجھایا کہ غلام کو خرید کر لائے جب گھر آئے پوچھا کیا نام ہے کہا حضور عبد ہوں اس کا کوئی نام نہیں ہوتا جس نام سے پکاریں گے میرا وہی نام ہے اور کیا کام جانتے ہو کہا حضور غلام ہوں جو آرڈر ہوگا بجا لاؤں گا اور کیا کھانا پسند کرتے ہو حضور میری کوئی مرضی نہیں جو ملے گا کھاؤں گا کیا پہننا پسند اس نے جب اس انداز سے جواب دیا تو بزرگ وہی رونے لگ گئے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی کہ یہ ایک بندے کا غلام ہو کر اس کے اندر یہ صفت آ گئی ہے میں بھی تو ہوں میرا بھی تو کوئی مالک ہے میں اس کے ساتھ کس تعلق سے تو جس دن انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں اس دنیا میں چند روز کے لیے کس لیے آیا ہوں تو پھر وہ یہ ہے قرآن کریم بار بار یہ بتا رہا ہے کسی دیوانے نے دیوار پر سورج کی روشنی پڑی ہوئی اسے چمک دیکھا تو کہا دیوار چمک رہی لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب سورج جھلنے لگا وہ دیوار سیاہ ہوگی اپنی آلت پر آگئی تو تو یہی حال انسان کی زندگی کا ہے ہر انسان کی زندگی میں ٹرننگ موڈ آتا ہے پوائنٹ آتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ وہ جوائرات لے کر گئے تو کسی نے کہا کہ آج بادشاہ مصروف ہے اور وہ مصروفیت دیکھنے کے قابل ہے انہیں ایسی جگہ پر بٹھا دیا گیا جہاں سے وہ اس منظر کو دیکھ سکیں انہیں کوئی نہ دیکھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر ہے اس کے اوپر سنہری ذریم وفت ایک خیمہ تنہ ہوا ہے سب سے پہلے وہاں پر سپاہ سالاروں کے ایک جماعت آئی اس نے چکر لگایا اس کے بعد طبیبوں ڈاکٹروں کی جماعت آئی انہوں نے چکر لگایا پھر دانشوروں کی جماعت مام حسن بصری کا ہے حسن بصری کا ہے پھر خواتین آئیں ایک حسینہ جمیلہ اور ان کے ہاتھوں میں آخر میں بادشاہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے میرے پیارے بیٹے تو مجھے دنیا میں ہر شہ سے عزیز تھا لیکن کسی ایسی انسین نظر نہ آنے والی طاقت نے تجھے مجھ سے جدا کیا ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ کسی سے ڈر کر تجھے دے دے گا سپاہ سالار موجود اگر مجھے معلوم ہو کسی کے علاج سے آ جائے گا دنیا بھر کے طبیب موجود ہیں اگر مجھے معلوم ہو کسی کی حکمت و دانائی تجھے لائے گی یہ دانشور موجود ہیں اگر مجھے معلوم ہو وہ حسین عورتوں کا طلبگار ہے یہ مجھے لیکن کچھ بھی اس کے آگے بس نہیں چلتا یہ وہ راز ہے جو انسان کو مرنے سے پہلے مار دیتا ہے بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ناظرین اکرام کتاب الشفاة سے جنسخے کا وقت ہو گیا یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ قرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ اللہم مکفینی بے حلالکا انحرامکا واغنینی بفضلکا امن سواک اس کو معمول بنا لے اللہ تعالیٰ ادائیگی کرز کے اسباب پیدا غیب سے فرما دے گا شرط یہ ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اہم امور میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو خوف خدا کی دولت سے مالا مال ہوں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم